سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور براؤر میں جو نوٹیفکیشن بہل ہے اسے ضرور پیس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل امازائب سائل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو یہ ہے جی میرا آج کا ویلوگ اور ویلوگ کم ہے اس میں ریسپیز زیادہ ہیں کیونکہ میں نے دو نئی ریسپیز ٹرائی کی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور یہاں ہے صبح کا وقت اور میں لینے جاری ہوں ناشتہ اور ناشتہ آج آج آپ کو پتہ ہے ہیوی کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ میں ناشتہ لینے جاری ہوں کلچے تو میں لینے جاری ہوں کلچے اور وہیں جب میں کلچے لے رہی تھی تو وہاں پہ ایک شاپ تھی وہاں پہ پہ پائے اور چنے تھے تو میں نے وہاں سے ایک پلٹ پائے بھی لے لیے ویسے ہماری یہاں جو ہے وہ کلچے ہیں وہ مکھن کے ساتھ اور چائے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا بڑا ہیوی سا ناشتہ تو اب آگئی ہوں میں آج دوپہر کے کھانے کی تیاری کی طرف دوپہر کو تو نہیں رات کو ہی ہم کھائیں گے یہ تو یہاں پہ میں نے لی ہے چکن اور اس کے میں نے کافی بڑے بڑے پیسز کروا لیے ہیں تقریباً بروز سائز کے پیسز نہیں اس سے تھوڑ چھوڑتے ہوں اور تقریباً تین پاؤں میں بس چکن ہے اور دو عدد بڑے آلو لے کے انہیں اچھے طرح دھولیا تھا چھل کے سمیت ان کے بڑے بڑے پیسز کر لیے اسی طرح سے دو پیاس دو ٹیماتر اور دس سے بارہ ہری مرچے تھوڑا سا لیا ہے سابت گرم مسالہ جس میں ہیں کالی مرچے دس سے بارہ دو تین لاؤنگے ایک ادر لی ہے میں نے بڑی لائچی ہے تیز پتہ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے دارچین کا یہاں پہ میں جو ہے وہ بنا رہی ہوں بتا تو دوں پہلے آپ کو کہ کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں دمپک تو دمپک لیسے تو نارمل ہی مٹن یا بیپ میں بناتا ہے لیکن میں یونکہ فرس ٹائم میں رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں سے پہلے چکن میں ٹرائے کرتی ہوں کے کیسا بناتا ہے تو یہاں پہ میں نے لی ہے ایک مٹی کی ہانڈی اور اس میں میں نے پہلے نیچے چکن کے ٹکڑے پلیس کر دیے پھر میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ آلو پلیس کیے اور تیماتر اور پیاس بڑی ہی آسان سی ریش ہے بس سب کچھ آپ کو مکس کر کے چڑھا دینا ہے اس کو اور آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسی بنی تھی اور دس سے بارہ اس میں ہری مرچے چلی گئیں کوئی حلدی کوئی پساوہ دھنیا پسیوے مرچ کچھ بھی نہیں جائے گا سمپل سے مسالے ہیں اس میں اور میں نے یہاں پہ جو ہے وہ نمک ڈال دیا اور ثابت گرم مسالہ ڈال دیا ایک ادت تیز پتہ ڈال دیا سب کو میں نے اچھے سے مکس کر مطلب پھیلا دیا ہے مکس بھی نہیں کر رہا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے پسی ہوئی کالی مرچ اور یہ کیونکہ بنتا ہے چربی میں تو چربی تو اس وقت چکن کی میرے پاس اتنی نہیں ہوتی چکن میں چربی تو میں اس میں ڈالا ہے تقریباً ہاف کپ گھی اور ہاف کپ ہی ڈالا ہے میں نے اس میں پانی اچھا اس میں میں نے نا بعد میں ون ٹی سپون لسہ ناظرک بھی ڈال دیا تھا ویسے تو اس میں ثابت ڈالتا ہے تو میں پاس ثابت نہیں تھا تو میں نے ون ٹی سپون اس میں ڈال دیا تھا بعد میں نا تو وہ کلپ مس ہو گیا تھا مجھ سے اب یہاں پہ جو ہے وہ جو گھر کا گندہ آٹا ہوتا ہے اس کو لے کر میں اس کو کر رہی ہوں سیل تو اسے ہمیں کیونکہ ہلکی آج میں بنانا ہے اور یہ پریشر میں ہی پکے گا سب کچھ سابت 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 چیزیں ہیں تو ان کو ان کا گلنا بہت ضروری ہے تو اس وجہ سے میں نے آٹے کی جو ہے وہ ایک لیئر لگا دی ہے اور اس طرح سے اس کو میں نے کر دیا ہے سیل اور اب میں اس کو رکھ دوں گی چھولے کے اوپر اور تقریباً دس منٹ کیونکہ مٹی کی ہنڈی میں میں بنا رہی ہوں تو مٹی کی ہنڈی جو ہے وہ گرم ہونے میں لیتی ہے ٹائم اس لئے میں نے اس کو دس منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھا اور بعد میں میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا اور یہ دیکھیں سائٹ سے یہ آٹا جو ہے تھوڑ تھوڑا نکل رہا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا سیل کر دیا تو تقریباً 40 to 50 منٹ میں یہ ہو گیا تھا تیار اور اب میں اسے آپ کے سامنے ہی کھول رہی ہوں تو یہ جو ہے یہ آٹا بلکل سیل ہوا ہے اور بلکل دھیان سے آپ نے کھولنا ہے کیونکہ مجھ سے یہ ہو گئی تھی غلطی کہ اس میں سے ایک دھم سے کافی ساری بھاپ نکلی تھی اور وہ میرے ہاتھ پہ لگ گئی تھی تو یہ دیکھیں اندر جو ہے یہ تمام چیزیں اچھے سے گل چکی ہیں اس کو بس اب میں تھوڑا سا بھون رہی ہوں تیز آنچ پہ اور یقین کریں کتنے مزے کا ٹیسٹ تھا نا اس کا اور مائل سا ٹیسٹ تھا بلکل مدلہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ مرش مسالوں کے کھانوں سے ہم تھوڑا سا ہٹ کے کچھ کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت مزے کی بنی تھی اور بچوں کو تو بہت ہی پسند آئی تھی کیونکہ ہلکی سی اس میں م چاہ رہی ہوں یہاں پہ کریمل تو یہ میں مرشک میں بنائ رہی ہوں کریم کرنش ڈی لائٹ جو بھی کہلیں آپ مم آم کا میٹھا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے آف کپ دی گھر جو ہے وہ شگر لی تھی اور اس کا میں نے بنائی لیا ہے کریمل بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو کو کوئی بھی پانی کچھ بھی نہیں ڈالنہا ہے پین بلکل صاف ہونا چاہیے یہ کم انگانی بنا لیا ہے اس کو مینے تھندہ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں نے لیا ہے یہاں پہ ہمیں مینگو جیلی اور وہی میں میں ایک کپ بڑا جو ہے وہ فل کر کے اس میں ڈالوں گی گرم پانی کا اور تھوڑی سی ہارڈ جیلی بنا لیں گے جتنی کونٹیٹی لکھی ہوتی ہے اس سے ہاف کپ کم جو ہے وہ ہم نے اس میں پانی کا ایک کرنا ہے یہاں پہ میں نے گرم کھولتاوہ پانی اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کروں گی اور جیلی کو بھی رک دوں گی میں جم نے کے لیے یہاں پہ لیے ہیں دو ہاف رول میری بسکٹ کے آپ کو جو بھی بسکٹ پسند ہے آپ کو لے سکتے ہیں تو میں میری بسکٹ اس لیے لیے ہوں کیونکہ اس میں مٹھاس سوڑ سی کم ہوتی ہے اور ہم ساری میتھی میتھی چیزیں ڈالیں گے تو کینڈی اگر ہم اس کی جگہ لیتے تو بہت زیادہ جو ہے نا مٹھاس ہو جاتی تو میں نے یہاں پہ دو ہاف رول لیے ہیں 40 روپیز کا ایک ہاف رول ہے ایک تو پیسے اتنے زیادہ فلکٹورٹ ہوتے رہتے ہیں بیچ میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کونسی چیز ایک دن میں کتنے کی ہوتی دوسرے دن میں پیسے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پر تو خیر یہ تو مہنگائی کا رونا ساتھی چلتے رہے گا تو یہاں پہ میں نے میری بسکٹ کو لے لیا اور اس کو کر لیا ہے چورا اور چورا نہیں مطلب تھوڑ تھوڑے سابت پیسے بھی ہونے چاہیے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ٹو اینڈ آہاف ٹیبل اسپون مکھن پگلا کے اور یہاں پہ دیکھیں یہ کیرمل بھی ہمارا مزیدار سا جو کیرمل کرنچ ہے یہ بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا اس کو میں اس طرح سے کوڑ لوں گی اور اس کے بعد اس کو میں نے ایک چھوٹے سی شاپر میں ڈال کے اس کو اچھے سی کوک لیا تھا اور اس کو جو ہے نا میں نے میری بسکٹ میں مکس کر دیا تھا آئی تنگ وہ کلپ مجھ سے تھوڑا سوڑا مس ہو گیا تو میری بسکٹ میں اس کا مکس کر کے اس کو کرنچ بنا لیا تھا یہاں پہ میں لے رہی ہوں تقریباً ایک کپ کریم اور کریم کی ڈبل کونٹیٹی میں آپ نے لینا ہے دہی جی ہاں دہی لینا ہے آپ نے تو دہی جو ہے وہ میتھا ہونا چاہیے رکھاوا دہی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں میں نے جو ہے ڈال دی ہے ایک کپ ہی مینگو پیوری سمپل سے مینگو کی پیسز لے کے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا اور اب آپ اپنی مٹھاس کے مطابق جو ہے اس میں ڈالیں گے کنڈینس ملک میں نے تقریباً میں ایک خاصل سے 3-4 کپ ڈالا تھا مینگو ایسنس ہے تو ڈال دیں میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے ڈال دیا اگر نہیں ہے تو ڈالیں تو خیر یہاں پہ جو ہے نا ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیا کریم کی کونٹیٹی میں نے کم رکھی ہے اس کو تھوڑا سا ہیلڈی ٹیچ دینے کے لیے مرنہ تو میں سے فل کریم میں بھی بنا سکتی تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا دہی اٹ کی ہے تو یہ میں نے سوچے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتی ہوں کیسا بناتا ہے لیکن ترنڈ آوٹ امیزنگ تو یہاں پہ ہم میں لیئر لگا رہی ہوں تو میں اس کو کپس میں بھی بنا رہی ہوں اور اس کو مینڈ ڈش میں بھی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے نیچے جو ہے وہ بسکٹ اور اس میں جو کرنچ تھا وہ اور مکھن اس سب کو مکس کر کے اس کی لیئر لگا دی ہے اور ایک میں نے ڈش میں لگا دی ہے اس کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا کرلوں گی سیٹ اس کے بعد جو میں نے دوسری طرف جو یوگرٹ اور کریم کا اور مینگو پیوری کا جو مکسچر بنایا تھا اس میں میں نے جو جیلی جم گئی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے بائٹ سائز پیسز اس طرح سے کریے گا تاکہ موں میں آئے اور گیس نہ کر سکیں کہ یہ آم تھا یا جیلی تھی اور ایک آم کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹوپڑے کر لیے اور وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے اس کو کر لیں گے میکس تو یہ ہماری ہو جائے گی فلنگ تہار اچھا اس وقت آپ کو اسی کنسسٹنسی جو ہے نا لیکن جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ بہت اچھا سا سیٹ ہو جائے گا گیرنٹی ہے میری تو کیونکہ اس میں کچھ بھی آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہ جیلیٹن ڈالنے کی ضرورت ہے نہ کون فلور میں پکانے کی ضرورت ہے سیمپل سا بس یہ آپ کو بنانا ہے اور یہ ہمارا جو ہے ہلدی سا ڈیزرٹ ہو جائے گا تیار اور اب جو ہے اس کی آ جاتے ہیں ڈیکوریشن کی طرف تو یہ میں نے ڈال دی آپ چاہیں تو اس کی لیئرز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے زیادہ لیئرز نہیں لگائی ہیں اور اس کے اوپر میں نے سائیڈ میں جو ہے وہ جو بسکٹ اور کرنچ کا جو مکسر تھا وہ ڈال دیا تھوڑ سے میں نے بادام ڈال دی ہے اگر پسند ہے تو ڈال دیں نہیں پسند تو نہیں ڈالیں اور اپنے حساب سے آپ اس کو گانش کریں میں اس کو مینگو سے جہلی سے اور مینگو پیوری میں نے تھوڑی سی بچائی تھی اس کے اوپر ہلکا سا ڈال کے اور ایسے گل گل اس طرح سے آپ چھوری سے یا ٹوٹپک سے نشان بنائیں تو اچھے سے ڈیزائن سا بن جائے گا پر یہاں پر تھوڑا سا میں نے کلر ٹیچ کے لیے جو ہے میں آپ پر منٹ رکھ دیا ہے اور بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ بیناتا یقین کریں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ہلڈی ہے اور بہت ہی مزید ہے تو یہاں پر کھانے کے بعد جو ہے وہ اب میں انجوائے کریں اپنا ڈیزرٹ آپ کو میری یہ دونوں ریسپی اچھی لگیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک اور شکر کر دیجئے گا میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ